لیکن انتہائی تکلیف دے بات سامنے یہ آئی جب پتا چلا کہ چائنہ میں ایسی فیکٹوریاں مجود ہیں جو سور کی ہڈیوں کو کاٹ کر ان کو کارامت بنانے کے لیے وہ تسبیح بناتے ہیں اور خنزیر کی ہڈی سے وہ تسبیح بناتے ہیں اور پھر اسے ہول سیل کرتے ہیں سعودی عرب میں سعودی عرب کے منڈی میں چونکہ مسلمان پوری دنیا سے سعودی عرب آتے ہیں اور جب وہ عمرہ کر کے واپس جانے لگتے ہیں یا حج ادا کرنے کے بعد واپس جانے لگتے ہیں تو وہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے گفت کی شکل میں جائے نماز تسبیح توپی ایسی چیزیں خرید کے لے جاتے ہیں تاں کہ اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں ان کو ایزے گفت کے دور پر دیں لیکن ہم مسلمان اس بات سے بلکل نواقف ہیں کہ وہ تسبیح کس چیز سے بنی ہوئی ہیں اب جب یہ بات ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں تو ہم پر ایک بات تو لازم ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاں کہ سعودی گورنمنٹ اس بات کا نوٹس لے اور ایسی تسبیح ایمپورٹ کرنے پر پبندی لگا دی جائے جس کے انگریڈینٹس آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے اور ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم بھی ہمارے پاس جو تسبیح ہیں ان کو چیک کریں کہ ہم عبادت کرنے کی غرض سے اپنی جیب میں تسبیح رکھتے ہیں اور مسجد میں لے جاتے ہیں کیا ہم وہی سور کی ہڈی کی بنی ہوئی تسبیح تو نہیں استعمال کریں تو برائے مہربانی اس بات پر غور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس بات کی آگاہی حاصل ہو بہت شکریہ موسیقا